نوشکر دوستو میں آرکے سانی میں میں آج کوشش کر رہا ہوں آپ سب کو جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم رولر کے سابٹ کا لینٹ کیسے یاد رکھے ہیں مائنڈ میں جو کی مجھے ہمیشہ یہ رہے گا تو کام کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی میں کوشش کر رہا ہوں آپ سب کو جو ہے کی ہمیشہ کیلئے یاد رہے آپ اپنے اپنے پلانٹ میں اس چیز کو جان سکیں کیسے میرے مائنڈ میں سیٹ رہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ فکس رہتی ہیں وہ چینج نہیں ہوتی ہیں لگ بھگ ہر جگہ آئیے دیکھتے ہیں ایک نظر ساپٹ کے لینٹ پہ یہ دیکھئے یہ ہمارا جو ہے 65 mm ہے یہ ہائیڈولک ڈرائیو ہے ہمارے یہاں تو ہر جگہ اپنا اپنا ہے جہاں پہ جیسا ہو ایسا یہ سیٹ رکھے گا کل یہ چیزیں جو ہے یہ تین اسٹیپ جو ہے آپ کو چینج ملیں گے یہاں دیکھئے یہاں سے یہاں تک 215 mm ہے یہ میرا ہائیڈولک ماؤنٹ ہوتا ہے یہاں پہ اور اس پوائنٹ سے لے کے یہاں تک کا ہمارا جو ہے 160 mm ہے اور اس کے بعد سے ہمارا آ جائے گا یہ opinion لگ بھگ یہ چیزیں تو میلیں گی یہ بیالی شوراسی جو ہے پلانٹ ہے میل ہے جو یہ دیکھئے ساڑھے 400 mm ہے اس کا لینٹ اس کی اوڈی 430 mm ہو جائے گی جو پینین کا بور ہے پینین 400 mm لمبا ہے یہاں چابی ہے یہ یہ چابی ہے چابی کی جگہ پہ ہے یہ یہاں چابی لگتی ہے پینین ٹھوک کے یہ چابی لگتی ہے اب یہاں سے ہمیں مائنڈ ریڈ کرنا ہے کی جو ہے ہم مائنڈ میں اپنے سیٹ کیسے کریں دیکھئے سل بائرنگ اور یہ پینین یہ لگ بھگ ہر جگہ ملے گا یہ چھے سو ساٹھ ہم نے دیکھا اب چھے سو ساٹھ کے بعد جو ہماری کالر آتی ہے بائرنگ اور پینین کے بیچ میں یہ ایک سو پائنٹیس ایم ایم ہو گیا ایک سو پائنٹیس ایم اب تو یہ دیکھئے یہاں سے یہاں تک کا چھے سو ساٹھ ہم میرا جو ہے یہ لینٹ ہو گیا یہ تو مائنڈ میں ہمیسہ رہ گیا بائرنگ سائز ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پانسو اس کی اوڈی ہو گئی جنرل کی اور چھے سو ساٹھ ہم جو ہے لینٹ ہو گیا اب چلتے ہیں ہم چھے سو ساٹھ بائرنگ کے بعد اور سل تک کا بائرنگ جہاں ہمارا سماپت ہوتا ہے وہاں سے سل کا کنارہ جو ہے دو سو تین ایم ایم ہو گیا یہ دو سو تین ایم 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 ایسا یاد رہے گا اور سل ہم سب کو پتا یہ ہے کہ کتنا لینٹ ہوتا ہے اکیس سو چونتیس ایم 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 یہ دیکھئے سینٹر کا ہم جب یاد رکھیں کہ اکیس سو چونتیس تو دونوں طرف سے ڈیوائٹ کر دیں گے دو سو تین چھے سو ساٹھ یہ تو فکس ہو گیا اتنا تو مینڈ میں ہمیں سب بنا رہے گا اب دیکھیں سیل کے کنارے سے اگر ہم آگئے دوسری سائیڈ میں پینٹل سائیڈ میں کراؤن سائیڈ کا ہم نے چیک کر لیا پینٹل سائیڈ کرتے ہیں اب اکیس سو چونتیس کے بعد سے پھر ہمارا دو سو تین ایم ایم ہے یہاں سے پھر ہماری بیرنگ سٹارٹ ہوگی جب نیا سیل آتا ہے تو ہم لوگوں کو چیک کرنا پڑتا ہے تو یہ چیز مینڈ میں ہمیشہ بنا رہے گا تو چیک کرنے میں آسان نہیں رہے گی دیکھیں دو سو تین ایم ایم ہو گیا اب یہاں سے پھر ہم بیرنگ کا چلتے ہیں بیرنگ کا لیتھم کو پتا ہی ہے کہ چھے سو ساٹھ اس کی اوڈی پتا ہی ہے پانچ سو ہے تو چھے سو ساٹھ ہمارا یہ ہو گیا مائنڈ میں میرے یہ سیٹ اپ ہو گیا پھر بیرنگ ہمارا جب سماپت ہوگا تو اس میں کالر پھر ہمارا پینین آ جاتا ہے جو بڑا گیئر لگاتے ہیں ایک سو پائنٹیس ہیں میں ایک سو پائنٹیس کے بعد سے پھر ہم جب گیئر پھٹ کرتے ہیں پینٹل سائنڈ میں یہ تین سو ایم ایم ہو گیا اور تین سو کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ چابی بھی دیکھا دی رہا ہے کہ یہ یہاں پہ ہے چابی گھاٹ ہے چابی یہاں لگے گی یہ چیزیں جو ہے مائنڈ میں سیٹ رہے گا کہ ہمارا کون سا سامان کہاں پہ ہے تو رولر چیک کرنے میں بلکل آسانی رہے گی یہ سارا کچھ پتا رہے گا یہ کتنا ہے یہ کتنا ہے ایک کا فگر بناو دی مارک میں فگر بنا رہے گا تو بربر ہمیں یاد رہے گا کہاں کہاں پہ کیا ہے کہاں پہ کیا ہے کتنا لیندھ کہاں پہ ہے یہاں سے پھر آگے ہم چلتے ہیں دونوں طرف ڈرائیب لگتا ہے تو پھر میرا وہی پرانا آگیا ایک سو ساٹھ ایم ام ایک سو ساٹھ ایم ام کے بعد سے پھر دو سو پندرہ ایم ام میرا جو ہے یہاں ساپٹ ماؤنٹ ہوگا ساپٹ میں کپلنگ ماؤنٹ ہوگی اور پھر لاشٹ میں پچپن ان سب کو ہم جوڑیں گے تو ستاون سو ساٹھ ایم ام پورا لیندھ میرا ہو گیا اگر مجھے مارکنگ کرنا ہے سیل چیک کرنا ہے کچھ بھی ہے تو مجھے یہ مائنڈ میں رہے گا تو ہم آرام سے چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے جگہ بھی دیکھ لیں بیچ کا سارا چیز کیسے یاد کر سکتے ہیں ایک رولر پہ اور ہم لیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں دوسرے رولر کو یہ جو ہے ہمارا رولر ہے پہتالیس نبے پہتالیس نبے کا میل ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں یہ سیل ہے ساپٹ ہے اس کا ڈرائیو ہمارا جو ہے روپ کپلنگ ہے ڈرائیو ہمارا چینج ہو جائے گا اور جیسے جیسے آپ کا میل کا سائز چینج ہوگا اسی طرح سے ہماری اوڈی چینج ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ہمارا لگے گا دو سو ایم ایم یہاں گیئر آئے گا اس کی اوڈی اگر دیکھیں گے تو چھ سو پائیں تیس ایم ایم ہے اس کے بعد ہمارا بائرنگ کے بیچ میں جو کالر بنے گا وہ نبے ایم ایم کا بنے گا یہ نبے ایم ایم ہو گیا اب مائنڈ میں میرے یہ رکھنا ہے کہ یہ جو ہے بائرنگ اس کے بعد کالر کے بعد بائرنگ آئے گا جو ساتھ سو تیس ایم ایم لمبا ہے اور اس کی اوڈی ساپٹ کی جو ہے پانسو اسی ایم ایم ہوگی اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں بائرنگ اور سیل کے بیچ کی دوری کتنی ہے یہ ایک سو پچاسی ایم ایم ہے جیسے میرا سائز بڑھا وہاں پہ ایک سو پچاسی ایم ایم یہ ہو گیا اب یہاں پورا سیل ہم دیکھتے ہیں پورا سیل ہمیں پتہ ہی ہے کہ تیس سو ایم ایم ہے تیس سو ایم ایم اور تیس سو کے بعد سے پھر ہمارا سیل کے سائیڈ سے اور بائرنگ کی کنارے تک میرا ایک سو پچاسی ایم ایم دوبارہ سے ہم چیک کر لیں گے یہ ایک سو پچاسی ایم ایم ہو لیندھ ہے اور ساپٹ کی اوڈی جو ہے پان سو اسی ایم ایم ہے اس بائرنگ کا سائز یہ ہی ہے تو بائرنگ ہمارے مائنڈ میں ہے ہم کام کرتے ہیں بائرنگ ہمارے مائنڈ میں ہے کہ پان سو اسی بائی سات سو تیس تو جندل ہمارا مل گیا اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں وہ دیکھیں گے بائرنگ اور پینین کے بیچ میں گیب کتنا ہے ادھر ہمارا کتنا تھا نبے ایم ایم اور ادھر ہو گیا ایک سو چالیس ایم ایم اس کے بعد ہمارا پینین آئے گا کیونکہ ادھر چھوٹا گیر لگتا تھا ادھر بڑا گیر ہے ادھر ڈرائیب ہمارا ایک سو چالیس ایم ایم ہو گیا اب ہم یہاں دیکھیں گے پینین جو پینین آئے گا یہ پینین جو ہے سات سو ایم ایم لمبا ہے لیکن ساپٹ کا لیندھ ہمارے سات سو بیس ایم ایم ہوگا پینین کا بور جو ہے چھے سو پائنٹیس ایم ایم ہے اور ساپٹ کی اوڈی چھے سو پائنٹیس یہ پوائنٹوں میں کم رہتا ہے پوائنٹ فائیف ایم ایم پوائنٹ فور ایم ایم کے اس پاس اور یہ ساپٹ ہو گیا تین سو پچاس میں میرا ڈرائیب جو ہے تین سو پچاس میں دوبارہ ہم ریڈ کرتے ہیں تین سو پچاس سات سو بیس ایک سو چالیس پھر چھے سات سو تیس پھر ایک سو پچاسی اور دوبارہ سیل پھر آ گیا تین سو پھر ہمارا ایک سو پچاسی آ گیا یہ ایک سو پچاسی آ جائے گا ایک سو پچاسی کے بعد سے پھر ہمارا سات سو تیس ایم ایم جنرل آ جائے گا جنرل کے بعد سے پھر نبے ایم ایم ہمارا جو ہے کالر آ جائے گی اور نبے ایم ایم کے بعد پھر دو سو ایم ایم میرا یہ ہو جائے گا اس طرح سے اگر ہم چاہیں تو دماغ میں ایک خیگر بنا کے آپ اپنے ہاں پلانٹ کے ملک رولر کا لیندھ دماغ میں رکھ سکتے ہیں جو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی آپ کام کرتے ہو تو اتنا تو پتا ہے کہ ہمارا جنرل سائز کیا ہے لیندھ کیا ہے سیل کیا ہے یہ سائز اگر پتا رہے گا آپ کو تو اس میں ساپٹ کا لیندھ جو ہے آپ کو یاد کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہے یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہمیں یاد ہے ہم صرف ان ٹکڑوں ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں آپ کوشش کرو کہ آپ کس حساب سے جوڑو گے آپ صرف رکھو ایسا جنرل سائز لیندھ سیل سائز یہ سارا چیز ایک جگہ جوڑو آپ کو بربر جو ہے تیسرے دن آپ کو یاد ہو جائے گا